مہور آکش پانڈر وقت ہو گیا سپر فاسٹ ہنڈرڈ کا اگلے بائیس منٹ میں نظر ڈالیں گے سو بڑی خبروں پر نمسکر مہور آشرت کریں گے بڑی خبر سے شروعات پوڈیوشا میں سلوپ کا زبردست قہر ٹوٹا ہے راج کے ڈیل ہزار سے زیادہ گاؤں بال کی چپیٹ میں ہیں اور دس لاکھ سے زیادہ لوگ پرباوت ہوئے ہیں بال کی چپیٹ میں آنے سے اب تک چونتیس لوگوں کے مارے جانے کی خبر ہے تین اگستہ تہی اوڈیشا میں لگتار بارش ہو رہی ہے بارش میں ہزاروں ہزار کی تعداد میں گھر دھست ہو گئے کئی مکان پانی میں ہی سما گئے اس بار کے چتے قریب دھائی لاکھ لوگ بے خر ہو گئے باہ کر چلتے ہیں کئی گاؤں گھر پانی میں ڈوب گئے لوگ سرکشت چھکانوں کی طرح پلائن کرنے لگے ہیں کمار پھر پانی میں ڈوب دوب گئے لوگ گھروں کا سازو سامان لیتے ہوئے دوسری جگہ کی طرف پلائن کر رہے ہیں بار پرباویت علاقوں میں کافی سنکھا میں لوگ بھی فس گئے جنہیں پرچاسن بوٹ کی جریت سرکشت جگہوں پر پہنچانے میں جھٹا ہے اب تک قریب ایک لاکھ چالیس ہزار لوگ سرکشت چھکانوں پر پہنچائی جا چکے ہیں انسان تو انسان جانور بھی بار سے بے حال ہیں بار بارش کی چپیٹ میں آنے سے باری تعداد میں جانور بھی بے گئے لوگوں کے سامنے سنکٹ یہ ہے کہ خود کو سمالیں یا پھر جانوروں کو اوڈیشا میں مہاندی سمیت کئی ندیوں میں ہاہکار بچا ہے عالم یہ ہے کہ ہراکونڈ ڈیم میں بھی جلستر کافی بڑھ جانے سے 47 گیٹ کھول دیے گئے اور ہراکونڈ ڈیم سے چھوٹا پانی پاس جانوروں کو اوڈیشا میں مہاندی سمیت کئی ندیوں میں ہاہکار بچا ہے عالم یہ ہے کہ ہراکونڈ ڈیم میں بھی جلستر کافی بڑھ جانے سے 47 گیٹ کھول دیے گئے اور ہرہ کونڈ ڈائم سے چھوٹا پانی پاس کے گاموں میں کہر برپا رہا ہے اوڈیشا میں باڑھ کے حالات کتنے بھیانک ہیں اس کا اندازہ ہوای تصویروں سے بھی لیا جا سکتا ہے ہلیک آپٹر سے لی گئی ان تصویروں سے ایسا لگتا ہے مانو کہیں گاؤں ہیں ہی نہیں بس سمندر ہی سمندر ہے اوڈیشا میں باڑھ بارش اور سیلاب کے جلتے بارہ دیلے مکہ روح سے پراباویت ہوئے ہیں ان میں سندرگاڑ، مایور بھنج، بالا سور، بھدرک، جاجپور، جگت سنگپور، قیدرہ پاڑا، کٹک، پوری، پھردہ، نائگاڑ اور بوڈ جیلے کے ہساروں ہزار گاؤں شامل ہیں اوڈیشا کے مکہ منتری نوین پٹائٹ نے بارہ پراباویت علاقوں کا ہواہی اجازہ لیا دورہ کرنے کے بعد سی ایم نے مانا کہ بارہ کے چلتے کئی سیلوں کی حالت بیت خراب ہیں انہوں نے پراباویتوں کو ہر ممکن مدد کا بھروسہ دیا بہت پراباویت علاقوں میں بیجو جنتہ دل کے سانسا جائے پانڈا ہیلیکاپٹر لے کر پہنچے انہوں نے پراباویت لوگوں کے بیچ رہات سامگری اور راشن باتا ہیموجر پردوش کے سر مورد دلے میں بادہ پھٹنے سے ہاہا کار مچ گیا ہے پانچ گاؤں پوری بری طرح سے تباہ ہو گئے وہیں نہان کے ستی والا گاؤں میں کار بارش میں بہے گئی جس میں چار لوگ بیچے ہوئے تھے ان کے مارے جانے کی آشن کا جتائی جا رہی ہے سیمر اور نہان میں بادل پھٹنے کے بعد بھاری بارش اور چمین دھسنے کے کئی کارن کئی پیوار پرابہت ہوئے گاؤں میں ماتن پترہ ہے کچھ لوگوں کے ملبے میں دبے ہونے کی آشن کا جتائی جا رہی ہے ہیموجر میں بادل پھٹنے کے بعد کئی ہوئی بھاری بارش پر چلتے کئی مکانوں کے ساتھ ساتھ سلکیں بھی تباہ ہو گئی ملبوں کو ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن موسم خراب ہونے کی وجہ سے ریسکی آپریشن میں دفقتیں آ رہی ہیں ہیماشل کے سرمور میں ہوئی ملسہ دھار بارش کے چلتے ایل ایچ سیونٹی ٹو تباہ ہو گیا بتایا جا رہا ہے کہ ملبے میں گاڑی بھی دب گئی جس میں کئی لوگ سوار تھے پرشاستن کی ٹیم رہات بچاؤں کی کام میں چھوٹی ہوئی بادر پٹنے کی خبر ملنے کے بعد فوراں ہی ریسکیو ٹیم کامرہ گاؤں پہنچ گئی پانی کے بیچ فسے لوگوں کو بچانے کا بھی شروع ہو گیا پرستان کے کیکڑی میں بھاری بارش کے بعد آئی بار میں تین لوگ بائے گئے ان میں سے ایک نے بار کے پانی کے بیچ ایک بڑے پتھر کو پکڑ کر کسی طرح اپنی جان بچائی پانی کا بہا اتنا تیز تھا کہ وہ پتھر پر ہی بیٹھ گیا وہ پتھر سے ہٹنے کی حمد ہی نہیں جوٹا پایا اس کا ایک اور ساتھی بار کے پانی کے بیچ بنے پتھر کے فلر پر چڑھ گیا چار اور بار کا پانی تھا بیچ میں بنے فلر پر یہ شخص فسا ہوا تھا بہاویویتہ تیز تھا کہ نہ یہ شخص یہاں سے کہیں بھی جا پا رہا تھا اور نہ ہی کوئی اس تک پہنچنے کی حمد جوٹا پا رہا تھا اس کے بعد باری آئی بار کے پانی کے بیچ پلر پر شرد دیئے ہوئے تھے شرکس کی رسکو ٹیم نے اسے بھی پلر سے نیچے اترنے کو کہا اور پھر دیرے دیرے رسے کی مدد سے اسے سرکشت کنارے پر دیا رہستان کے پالی زلو میں دو دن سے ہو رہی بارش لوگوں کے لیے مسئیبت بن گئی ہے پالی شائر کے بیچ نکلنے والی بانڈی ندی میں ہائیدر کالونی کو جوڑنے والے پل پر قریب ایک فیٹ پانی بہ رہا ہے لوگ جان جوکھی میں ڈال کر اسی پل سے آ جا رہا ہے پالی میں لگاتار ہو رہی بارش سے یہاں کی کئی کالونیوں میں باگ جیسے حالات بن گئے ہیں ندیوں کا پانی ریائشی علاقوں میں ہی نہیں بلکہ اب لوگوں کے گھروں میں گھوس چکا ہے حیرانی کی بات یہ ہے کہ پرشاسن ان حالاتوں پر چھپی ساتھ ہے روحسان کے دھولپور میں کوٹا بے راز سے ڈھائلہ کیوں سے ایک پانی چھوڑے جانے کی وجہ سے چمبل ندی کا جل سر خطرے کے نشان کو پار کر گیا چمبل ندی خطرے کے نشان سے سات میٹر اوپر بہ رہی ہے بار کے خطرے کو دیکھتے ہوئے پرشاسن نے ہائیہ لوڈ جاری کیا ہے آسم کے راہ دھانی گوارٹی میں بھی بیتے چوبیس گھنٹے میں ہوئی بارش میں حالات کابو سے باہر کر دیئے یہاں کے نچلے علاقوں میں پانی بھر چکا ہے سڑ کے تالاب بن گئی ہے جیسے لوگوں کا آنا جانا مشکل ہو چکا ہے لوگ کمر تک پانی میں ڈوب کر آ جا رہے ہیں یوپی کے حسم گھر زلے میں گھاگرہ ندی خطرے کے نشان سے اوپر بہ رہی ہے شاردہ بیراس سے دولا کیوں سے پانی چھوڑے جانے سے حالات اور بگڑ گئے ہیں زلے کے دو درجن سے زیادہ گاؤں بھال کے پانی میں ڈوب گئے ہیں نیپال سے چھوڑے گئے پانی سے نارانی ندی افان پر ہے یوپی کے کچھین اگر کے سمکہی میں نارانی ندی پر بنا تھٹبند جلسر بڑھنے سے خطرے میں ہے کنارے پر بسے چالیس گاؤں پر بار کا خطرہ مڑ رہنے لگا ہے پورک شامنطری جسواند سنگھ کو دلی کے آرمی اسپتال میں بھرتی کرائے گیا جسواند سنگھ اس وقت آئی سیو میں بھرتی ہیں سوتروں کے مطابق ان کے سر میں گہری چوٹ لگی ہے جسواند سنگھ کو لائف سپورٹر سسٹم پر رکھا گیا ہے ان کے صحت میں فلال کوئی صدا نہیں جسواند سنگھ کل اپنے گھر میں گر گئے تھے جس سے ان کے سر میں گمبھیر چوٹ آئی تھی اس کے بعد ان کو دھولا کوا کے آرمی اسپتال میں بھرتی کرائے گیا جسواند سنگھ کے اسپتال میں بھرتی ہونے کی خبر ملتے ہی تمام بڑے نیتہ ان سے اسپتال میں ملنے پہنچے اس بیچے جسواند سنگھ کے بیٹے مانمندر سنگھ کو پرثار مسئلی نارندر بودی نے فون کیا جسواند سنگھ کی حالت کے بارے میں جانکاری لی سنسدی کاری مسئلی بنکر یا رائی ٹو نے بھی مانمندر کو فون کیا سچن تندر کا ریکھا جیسے سیلیبیٹی سنسدوں کے سنسد سے غائب رہنے کا معاملہ راج سبا میں اٹھا سی پی ایم سنسد تھی راجی نے یہ سوال اٹھایا کچھا کہ کیا ان سنسدوں نے راج سبا سے غائر حضر رہنے کے لیے ارضی دی ہے راج سبا کے اوز سواپتی پی اے کورین نے سباوت جواب دیا اور کہا کہ چونکہ سچن اور ریکھا ساٹھ جنوں تک سنسد سے غائب نہیں ہے اس لئے سمیتھالک نیم قائدے کے تحت ان کے خلاف کاروائی نہیں ہو سکتی خوبصفہ فتی پی جے کورین نے بتایا کہ راج سبا کے نام سنسد سچن تندر کا دوہزہ بارہ میں شپت لینے کے بعد راج سبا میں صرف تین دن ہی آئے اور آخری بار وہ دوسمبر دوہزہ تیرہ میں راج سبا کی کاروائی میں شریک ہوئے سری سچن رمیش شنڈلکر کو ہاتھ بھی نومینیٹر تو راج سبا ان اپرل ٹو تاؤسن ٹول ہا سو فار اٹینڈڈد دے سیٹنگ راج سبا فر ٹری دیز لازٹ ٹائم ہی اٹینڈڈد دے سیٹنگ آن ترٹین ٹول ٹو تاؤسن ٹرٹین سچن کے مقابلے ریکھا کا ریکارڈ کچھ بہتر ہے راج سبا میں سباپتی پی جے کورین نے بتایا کہ دوہزار بارہ میں سانسد نامیت ہونے کے بعد ریکہ سات بار راج سبا آئی اور آخری بار بھو فروری دوہزار چودہ میں سانسد پہنچے سلیبرٹی سانسد جعوید اختر کا ماننا ہے کہ سچن اور ریکہ کو سانسد کی کاروائی میں حصہ لینے کے لیے آنا چاہیے میں امید کرتا ہوں کہ اب وہ آئیں گے اور انہیں آنا چاہیے اگر وہ یہاں آئیں گے اور کسی سے بھی کسی کمیٹی میں جا کے کسی بھی گروپ کے سامنے کسی بھی پارٹی سے وہ بتائیں گے کہ سپورٹس میں یا سینما میں کیا پرابلم ہیں تو اس بات کو بہت سیریسلی لیا جائے گا اور ان کی بات سنی جائے گی پھر وہ کرکیٹر اور بی جے پی سانسد کرتے ہیں آجاد نے کہا کہ سچن کرکٹ سے سنیاز لے چکے ہیں اس لئے انہیں اب سنسد کے لیے بھی سمیں نکالنا چاہیے حالاکہ کانگریس سانسد راجی شکلا نے سچن اور ریکھا کا پچاؤ کیا انہوں نے کہا کہ کئی ایسے سانسد ہیں جو صدن نہیں آتے لیکن سچن ریکھا کا ہی نام اچھالا جاتا ہے ایریکشا کو لیکن کے اندر سرکار نے دلی ہائی کورٹ محل اپنامہ تائر کیا ہے اور کہا کہ ایریکشا کو موٹر ویکل ایکٹ انیس تو اٹھاسی کے سہت لائے جائے گا اور اس کا ریجسٹریشن بھی ہوگا ہائی کورٹ نے سرکار سے ایریکشا کے ریگولیشن پر جواب مانا تھا ایریکشا پر کے اندر سرکار نے جو حال اپنامہ دلی ہائی کورٹ میں دیا ہے اس کے مطابق ہر ایک ایریکشا کا ریجسٹریشن ضروری ہوگا اسٹریشن نگر پالی کا اور گرام پنچائت میں راجی سرکار کے ذریعے ہوگا ریجسٹریشن کے لیے سپیشل سٹال بھی لگائے جائیں گے ایریکشا کا ریجسٹریشن صرف ڈرائیور کے نام پر ہوگا اور ریجسٹریشن کے لیے ڈرائیور کے پاس پہلے سے ڈرائیورنگ لائسنسورہ ضروری ہے علفنامہ میں کہا گیا کہ ریجسٹریشن فیس بہت معاملی رکھی جائے ایریکشا چلانے کے لیے ایریکشا کا ریجسٹریشن نے کچھ شرطیں بھی تحقی ہیں ہائیکوٹ کو دیا علفنامہ میں سرکار نے کہا کہ یہ ریجسٹریشن کی ادھیکتام سپیڈ پچیس کلومیٹر پرتی گھنٹے ہوگی اور اس میں ادھیکتام چاریاتری سفر کر پائیں گے اور پچاس کلو تک ہی سامان دھویا جا سکتا ہے کیندری پروان مطریر نیٹن گھڑکری نے کہا ہے کہ سرکار نے اپنی طرح سے نیم قائدے بنا کر گائیڈ لائنس ہائیکوٹ میں صوب دی ہے انہوں نے امبید جتائی کہ اب ایریکشا پر سے پابندی جلد ہٹ چاہیے ہمارا ایک اس کے بارے میں جو سجاؤ تھا وہ کورٹ کو سمیر کیا ہے اس کے نیم بھی ہم نے بنایا ہے کورٹ کی پرمیشن ملنے کے بعد مجھے لگتا ہے کہ یہ پھر سے ایریکشا شروع ہو لی اور اس میں کوئی اڑکہ ہی نہیں جائے ایریکشا پر لگے بین ہٹانے کو لے کر چالک سنگھ نے آج کا داخل کر رکھی ہے ہائی کورٹ نے پہلے ہی کہہ رکھا تھا کہ جب تک ایریکشا کو لے کر گائیڈ لائنس نہیں تہہ ہو جاتی تب تک پابندی نہیں اٹھے گی اب کی اندر سرکار نے گائیڈ لائنس عدالت کو سوپ دی ہے تیرے سال بعد آج یہ پھولن دیوی ہاتیکان میں دلی کا پاٹیالہ ہاؤس کوٹ فیصلہ سنائے گا دوہزار ایک میں دلی میں سرکاری آواز کے سامنے پھولن دیوی کی گولی مار کر ہتیا کر دی گئی تھی ہتیا کے مکہ عروپی شیر سنگھ رانہ نے بعد میں سرنڈر کر دیا پھولن کے حتیا کے عروپی شیر سنگھ رانہ قریب تین سال تک تیہار میں رہنے کے بعد ستر فروری دوہزار چار کو جیل سے فرار ہو گیا تھا اور بانگلہ دیش شلا گیا تھا لیکن دو سالبات یعنی دوہزار چھے میں دلی پولیس نے اسے کولکاتا سے گرفتار کر لیا پولیس کے مطابق شیر سنگھ رانہ نے پیس ساتھیوں کے ساتھ ہتیا کو انجام دیا تھا پولیس کا دعا ہے کہ رانہ نے بیہمائی کانڈ کا بدلہ لینے کیلئے پھولن تیوی کی حتیا کی تھی پھولن نے انیس سوے کیاسی میں یوپی کے بیہمائی گاؤں میں اونچھی جات کے اکیس لوگوں کو بھون گارا تھا دلی کی مکرجی نگر میں یوپی ایسٹی سے سی سیٹ ختم گرنے کی مانگ کو لے کر پردرشن کر رہا ہے چھاتروں کو پولیس نے جبران حراست میں لے لیا ہے دوران پولیس اور چھاتروں کے بیچ جم کر جھلک ہوئی آج ایڈی سانسط پپو یادو نے سی سیٹ کا بیروز کر رہے چھاتروں سے بلاکات کر ان کے سمطن میں ہنکار بھری انہوں نے موڈی سرکار کو تارہ شاہ کرار دیتے ہوئے چیتانی دی کہ چوبیس دگست کو ہنے والی پرکشہ کے لیے وہ بیہار سے ایک بھی ٹرین نہیں آنے دیں پیموں میں راج منتری جیتن سنگھ نے سی سیٹ بیواد پر کہا کہ سنسط کے اندر اس بارے میں پہلے ہی فیصلہ ہو چکا ہے اس لیے وہ کوئی ٹپڑی نہیں کرنا شاہد ہے نرن موڈی کی سرکار بننے کے بعد بی جے پی کا جنادھات ڈلی میں کھٹا ہے ایک اکبار میں چھپی خبر کے مطابق ڈلی میں بی جے پی سے لوگوں کا بھروسہ کم گوا ہے یہ سروے آر ایسیس کی عورت سے کیا گیا ہے اور ایسیس کے سروے میں یہ چوکانے والا خلاصہ ہوا ہے سروے کے مطابق اگر ڈلی میں ابھی چنا ہوا تو بی جے پی کو نقصان ہوگا حالانکہ پارٹی کو بہمہ تو مل جائے گا لیکن اس کے ووٹ پرسنٹیج میں کمی آئے گی راج دانی ڈلی کو سندر بنانے کے لیے پردھانہ منتری موڈی کے آدیش پر اسپیشل امیان شروع کیا جا رہا ہے اس بابت اپراج پال نجیب جنگ نے سبھی لوکل نکھائے اور ایجنسیوں کو آٹھ دن کے اندر ڈلی کو چمکانے کے سخت نتیش دیئے راج بھون کے مطابق جز بھی ویبھا کی ایجنسی کی ذرا بھی لا پروائی ملی ان کے خلاف کاروائی کی جائے گی دلسل پردھان منتری نے اپراج پال کو ڈلی کو اور سندر بنانے کا نردیش دیا تھا جس پر گیارہ سوتری کارکرم تیار کیا گیا ہے جمہو کشمیر میں ویدان سوا چناؤں سے پہلے کارکراتاؤں میں جان پھوکنے کے لیے بیڈے پی آدھر چارج جمہو دورے پر جائیں گے امیر چاہ بیڈے پی کارکراتاؤں کو مشن چوالیس کے لیے خاص ٹپ سٹیں گے بھارت دورے پر آئے امریکی رکشہ منتری چکھے گل نے ویدیش منتری سوشما سورا سے ملاقات کی دوران دونوں ہی دیشوں کے پرتی ندھی مندل کے بیش کے مددوں پر باتشیت بھی ہوئی تین دنوں کے بھارت دورے پر آئے امریکی رکشہ منتری چکھے گل رکشہ منتری ارونٹریٹلی راکٹس رکشہ سلاکار آجید جوبال ائرچپ و مارشل اروپ ساہا سے بھی ملاقات کریں گے پیم نریندر مدی سے بھی ان کی ملاقات ہونی ہے ویدیش منتری سوشما سورا جات سے چار دنوں کے دورے پر میان مار جا رہی ہیں سوشما یہاں آسیان دیشوں کے ویدیش منتریوں کی بیچک میں حصہ لیں گی ساتھ ہی دس آگتز کو پور ایشیائی دیشوں کے ویدیش منتریوں کی بیچک میں بھی وہ شرکت کریں گی نیامار دورے پر سوشما سورا جات چین اور سیریا نیوزیلینڈ دکشن کوریا بیعتنام اور کنڈا کے ویدیش منتریوں کے ساتھ بھی پکشی عبارتہ کریں گی سوشما سورا جات کا پڑوسی دیشوں کا یہ چھو سا دورہ ہے اسے پہلے وہ بھوٹان نیپال اور بھانگلہ دیش کا دورہ کر چکی گی جمعہ سے چنانب ندی میں بھائکر پاکستان پہنچے بی ایس ایف کے جوان کو پاکستان آج بھارت کو سوپ دے گا یہ جوان چنانب ندی میں بھائکر پاکستان پہنچ گیا تھا جھارکھن کے بوکاروں میں جھارکھن بکاس موچہ کے پردیش شدہ شکریپی شرما نے جیویم کے بی جی پی میں ویلے ہونے کا اعلان کیا جھارکھن کے تمال سے جیویو ویدھائک راجہ پیٹر 10 اگست کو پور مکھی منتری ارجن منڈا کی موجودگی میں بی جی پی کا دامان تھامیں گے وہ منڈا سرکار میں جیویو کوٹے سے منتری بھی رہ چکے ہیں موبال میں کانگریز کارکھن نے پیشن دھاری کرمچاریوں کے سمرتر میں شیورا سرکار کے خلاف اللہ بولا کارکھن نے بوجھن تو مہلاو کو پیشن کے ساتھ مختان آج دینے کی مانگ کر دارے باج جانے والی لوکل ٹرین میں اس سمیں ہنگامہ مچ گیا جب یاتریوں کے دو گھٹاپک میں اُلج گئے ڈیکھ کے ہی دیکھ کے ٹرین میں مارپیٹ شروع ہو گئی اور لوکل کی بوگی جنگ کا میدان بن گئی ٹرین میں جم کر مارپیٹ ہو گئی بدھا جا رہا ہے کہ ورار سے دانو جانے کے لیے کیوقت لوکل میں چڑھا تھا دانو اسٹیشن آنے پر جب وہ یہ وقت دروازے کیا بڑھا تو راستے میں کھڑے کچھ لوگوں سے اس کی بحث ہو گئی جو دیرے دیرے مارپیٹ میں بدل گئی کافی دیر تک لوکل میں یہ ہنگامہ چلتا رہا کانپور کے فلکانہ تھانے کے سامنے دیرات مہلاو اور پولیس کے بیچ خوب لوگ جھوک ہوئی مہلاو پولیس سے ہیو لچ گئی تو مہلا پولیس کرنیوں نے انہیں دھکا دیکھت تھانے سے ہٹانے سے ہٹانا شروع کر دی جسل ایک دکاندار للک مائشواری کی حتی ہے کہ آروپیوں کو پکڑے جانے سے ان کے گھر والے ناراض تھے آروپیوں کی گھر والوں نے پولیس پرشت ماننے کا اس ہنگامے کے بعد آروپیوں کے گھر والوں نے پولیس پر باب سلوکی کاروپ لگایا آروپیوں کے گھروں کے مہلاویں تھانے کے باہر ہی دھرنے پر بیٹھ گئی اور ہنگامہ کرنے لگی کافی دیر ہنگامے کا دور چلا پھر پولیس نے مہلاو کو وہاں سے خدیٹ دیا یو پی کا اثرس میں کاروپی کی بھیڑ نے جم کر پٹائی کر دی ریپ کی کوشش میں ناکام رہنے پر لڑکی کی اتیا کر بھاگ رہی وقت بھیڑ نے پکڑ دیا اور پیٹ پیٹ کر اسے لہو لہان کر دیا خاطرس کے سادہ آباد میں رہنے والے بابو نے اپنے ساتھی کے ساتھ پہلے ایک لڑکی کے ساتھ ریکی کوشش کی لیکن اسے چور مچایا تو اس کی ہتیا کٹا معاملے کی خبر ملتا ہے پولیس موقع پر پہنچی لیکن لوگوں کا غصہ شانت نہیں ہوا پولیس نے جب آروپی کو اپنے قبضے میں لے لیا تو لوگ ہنگامے پر اتار ہو ہو گئے مزفرنگر کے کھالا پار میں ہتیا کی کوشش کا سنزنی کھیج ویڈیو سامنے آیا ایک شخص رکشہ چالک پر پہلے ایٹ سے حملہ کرتا ہے وہ ایک دو بار نہیں بلکہ نورو بار یہ معاملہ ایک ہفتے پہلے کہا ہے پولیس کو رکشہ چالک گمبیر حالت میں زخمی ملاب سی سی ٹی وی فوٹر سامنے آنے سے پورا معاملہ صاف ہو گیا یوپی کے امروح میں بارہ سال کے ایک لڑکے قلاش شام کے بیگ باغ میں پیڑ سے لڑکی ہوئی ملے گھر والوں نے مہدی پور گاؤں کے اس باغ کے ٹھکے دار پر ہتیا کاروک لگایا بتا جا رہا کہ باغ کا ٹھکے دار تو ان بھائیوں کو عام کے پتے ترڑوانے کے لیے بلایا تھا ان میں ایسے دو بھائی تو گھر پہنچ گئے لیکن بعد میں تیسرے کا شب عام کے باغ میں ہی لڑکا ہوا ملا یوپی کے بیڈر میں ایک نابالی لڑکی قلاش ملنے سے سنسنی مجھ گئی گھر والوں کے مطابق لڑکی اپنے بھائی کی تلاش میں نکلی تھی اور گائب ہو گئی گھر والوں کے مطابق لڑکی گھر سے صبح گیارہ بجھے نکلی جبکہ کھیت میں اس کا شب ملنے کی خبر شام پانچ بجے ملی ہتیا کے اس وعداد سے پورا علاقہ میں سنسنی پھیل گئی ایک طرف تو یوپی پولیس اپنات پر لگام نہیں لگا پا رہی ہے لیکن بچے کو لرنڈ آرڈر کا خطرہ مان رہی ہے فیروز آباد پولیس نے نو سال کے ماسوم کو اس لیے حراست میں لے لیا کیونکہ پولیس کو اس سے شانتی بگڑنے کا خطرہ تھا یہ معاملہ اٹھارہ جولائی کا ہے جو اب سامنے آیا ہے فیروز آباد کے ٹونڈلہ کھانے کی پولیس نے نو سال کے بچے کو حراست میں لیا اس پر کیس بھی دھرچ کیا گجرات کے راجگوٹ میں سنٹر تلسی ہوم اسکول کی چار لڑکیاں آج ہی ڈائم میں ڈوب گئیں بتا جارہا کہ یہ چاروں لڑکیاں فوٹوگرافی کر رہی گوراٹی میں تیشتہ ندی میں تین چھاتر بینے سے ہر کم پر مجھ گیا فیلال تینوں کی تلاش جاری ہے گجرات کے وڑودرہ میں پرانے مکان کے گھر جانے سے ہاہکار مجھ گیا اس ساتھ سے میں سونہ سال کی ایک لڑکی کی موت ہو گئے بتا جارہا ہے کہ وڑودرہ کی کوئلی پھلیا علاقے کا یہ مکان سو سال پرانا ہے یوپی کے مہنپوری میں سواریوں سے بھری پرائیوٹ بس پلٹ جانے سے ایک یادتری کی موت ہوئے کنپور کے ہر پروفائل جوتی مرڈر کیس میں خلاصہ ہوا ہے کہ جوتی کو مادنے کے لیے اس کے پتی پیوش نے تیرہ بیس اور سبتائیس جولائی کی تاریخیں تیکی تھی پولیس کے مطابق پیوش کا اپنی نیپالی ناکرانی سے بھی ناجائز رشتہ تھا اس کے علاوہ رشتہ دار کے لڑکیوں سے بھی پیوش کے سنبند تھے جوتی مرڈر کیس میں یوپی پولیس نے ایم پی کے جبل پر میں جوتی کے پرجنوں کا بیان ترش کیا جوتی کی بوا بھی کچھ رات سے جبل پر پہنچی تھی نوی ممبر کے والٹن ہوتیل میں آگ لگنے سے ایک ودیشی کی موت ہو گئی جبکہ بیس لوگ آئین ہو گئے دلی کے نیو اشوک نگر میں ایک لڑکی سے گینگ ریپ کا معاملہ سامنے آیا آروپ دو بھائیوں پتگا ہے پیڑیت لڑکی کے مطابق اور جیسے ہی لڑکی پریگنٹ ہوئی تو بھائیوں نے اسے جان سے مارنے کی دھمکی دی یوپی کے پیلے بھیت میں ایک دلیت لڑکی سے گینگ ریپ کا معاملہ سامنے آیا پولیس نے دو آروپیوں کو گرفتار کر لیا ہے دلی کے نم نگری علاقے میں تین منچلوں نے شڑخانی کا ویروت کرنے پر پچیس سال کی ایک میلہ پر تیزہ آپ ڈال دیا یوپی کے بیرائٹ میں ایک لڑکی کے زندہ جلنے سے موت ہو گئی پریبار کے مطابق بیسر پر دیا گرنے سے لڑکی چل گئی